بسم اللہ الرحمن الرحیم الباری ٹی وی کے دوستو جادو اور جنات کی سیریز میں خوش آمدید جو تو شیعتین اور جنات ہر وقت انسان پر مسلط ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی دن اور لمحات ایسے ہوتے ہیں جب جادو کرنے والے جادو کے اثر میں بہت زیادہ طاقت محسوس کرتے ہیں آج ہم آپ کو وہ دن اور وہ راتیں بتاتے ہیں جب جادوگر جادو کرنے کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا جادو زیادہ اثر کرتا ہے الباری ٹی وی کے دوستو چاند گرہن اور سورج گرہن جادوگروں کے نزدیک بہت زیادہ اہم ہے بعض کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ جادوگر چاند گرہن یا سورج گرہن کے وقت جانور جبا کر کے پھینک دیتے ہیں اس قربانی سے وہ سورج دیبتہ اور چاند دیبتہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سراسر شرک ہے اور یہ کفر کی علامت ہے الباری ٹی وی کے دوستو منگل کا دن جادوگروں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے جب بھی جادوگر کوئی نیا جادو شروع کرتے ہیں تو وہ منگل کے دن شروع کرتے ہیں منگل کے دن وہ اپنے جادو کی ابتدا کرتے ہیں اور یہ منگل کا دن ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے اس کے علاوہ ہر مہینے کی جو پہلی اتوار ہے وہ جادو کا ریلے بہت اہم ہوتی ہے اس دن وہ اپنا جب بھی بہت بڑا جادو کرتے ہیں تو وہ اتوار کے دن کرتے ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عام جادو اتوار یا منگل کو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کی طبیعت اتوار کو یا منگل کو خراب ہوتی ہے کیونکہ جادوگر اپنا زیادہ تر جادو منگل یا اتوار کا دن کرتے ہیں الباری ٹی وی کے دوستوں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چاندنی راتیں جادوگروں کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں خاص طور پر جادوگر پہلی تاریخ سے لے کر چاند کی پندرہ تاریخ تک محبت کا جادو کرتے ہیں اور پندرہ تاریخ سے لے کر تیز تاریخ تک نفرت کا جادو کرتے ہیں یعنی کہ جب میاں بیوی یا رشتہ داروں میں لڑائی کروانی ہو تو وہ جادو پندرہ تاریخ سے لے کر تیز تاریخ تک ہوتا ہے اور جب کسی عاشق یا معشوق کو کال علم کے لیے ملانا ہو تو یہ پہلی تاریخ سے لے کر پندرہ تاریخ تک ہوتا ہے الباری ٹی وی کے دوستوں ایک بات یاد رکھئے گا جادو کرنا یا کروانا یہ سراسر کفر ہے اور کفر جو ہے وہ جہالت ہے اور اس کی سزا صرف جہنم کا عذاب ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق دی موسیقی